تو ہنزی یہاں پر میں بات کرنے آیا ہوں نو نئے چینل کو لے کر جی ہاں ان نو نئے چینل کو لے کر کافی بڑی کونٹروورسی چل رہی ہے یہ چینل بار 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 جو ہیں پوشٹ پون ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کن نو چینل کی میں بات کرنے جا رہا ہوں جی ہاں میں بات کرنے جا رہا ہوں دیجنی سٹار کے جو سٹار ٹی وی انڈیا کے جو نو چینلز ہیں وہ لانچ ہونے تھے ایک فروری سے یہ چینل لانچ ہونے تھے لیکن ان کو پوشٹ پون کر دیا گیا باقی بعد میں نیوز آئی تھی کہ جو ان کے دو چینل ہیں یو ٹی وی موویز اور یو ٹی وی ایکسن ان کو ساید پندرہ فروری تک یا کچھ ایسی ڈیٹ بھی آئی تھی میں نے آپ لوگ اپ ڈیٹ دی بھی تھی ایک ویڈیو کے ذریعے لیکن وہ بھی نہیں ہو پائے پندرہ فروری کو بھی نہیں ہو پائے لیکن اب پھر سے ایک نئی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے جی ہاں ایک اور نئی ڈیٹ یہاں پر ناؤنس کر دی گئی ہے اس بار یہ مارچ میں جو ہے آپ کو بدلتے ہوئے چینج ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے سو ساری اپ ڈیٹ آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا سو ویڈیو پر اینڈ تک بننے رہنا چینل پر نئے آئے ہو چینل کو سبسکرائب کریں جانکاری پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک جور بھی کر کے جانا تہاں پر سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو بتاتے تھا ہوں جو نو چینل ہیں وہ کون سے ہیں سب سے پہلا ہے سٹار گولڈ رومانس جی ہاں ہندی مووی کا چینل رہے گا سٹار گولڈ تھریلز یہ بھی ایک ہندی مووی کا چینل رہے گا یہ جو سٹار گولڈ رومانس اور سٹار گولڈ تھری ہے یہ یو ٹی وی موویز اور یو ٹی وی ایکشن کو ہی ری برانڈ کیا جائے گا کوئی الگ سے نیا چینل مطلب ان کو نیا نام دے دیا جائے گا ایک طرح سے یو ٹی وی موویز کو ساتھ سٹار گولڈ رومانس کر دیا جائے گا اور جو آپ کا یو ٹی وی ایکشن ہولی ووڈ مووی کا چینل ہوں وہ سٹار گولڈ تھریلز کر دیا جائے گا اس کے بعد ہے سٹار موویز سلیکٹ جی ہاں سٹار موویز سلیکٹ انگلیس موویز کا چینل رہے گا تو یہ تین سٹینڈرڈ ڈیفی نیشن کے چینل رہے گا باقی جو چھے بستے ہیں وہ ہائی ڈیفی نیشن کے چینل لانچ ہوں گے چینل ہوگا سٹار سپورٹس ون تامل ایچ ڈ اس کے بعد ہوگا سٹار سپورٹس ون تیلگو ایچ ڈی یہ دو سپورٹس چینل رہے گے ہائی ڈیفی نیشن کے اس کے بعد ایک کارٹون اینیمیشن چینل رہے گا ڈیجنی چینل ڈیجنی چینل ڈی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہاں پر سٹار گولڈ ٹو جو آپ کو دیکھنے کو میرا سٹینڈر ڈیفنیشن میں اس کا ہائی ڈیفنیشن بھی لانچ کیا جائے گا بھی سٹار گولڈ ٹو ایچڈی میں بھی یہ ہو سکتا ہے یو ٹی وی ایچڈی کو ریپلیس کیا جائے گا بھی سٹار گولڈ ٹو ایچڈی میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے اے سیا نیٹ موویز یہ بھی ایچڈی میں لانچ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اے سیا نیٹ موویز ایچڈی ہے اور ایک اور چینل ہے بھی یہاں پر ویجے سپر ایچڈی جی ہاں ویجے سپر ایچڈی یہ چینل بھی لانچ ہوگا تو ٹوٹل یہ نو چینل لانچ کیے جائیں گے اس بار ٹھیک ہے اور ان کی ڈیٹ جو رکھی گئی ہے وہ رکھی گئی ہے پندرہ مہارچ جی ہاں کہاں یہ چینل ایک فروری کو لانچ ہونے تھے اس کے بعد دو چینل ارگولڈ روماس اور تھریلز کو لے کر اپریٹ دی گئے کہ یہ پندرہ فروری کو دو چینل صرف ریپلیس کیے جائیں گے وہ بھی نہیں ہو پایا اب ان سبھی چینل کے ایک نئی ڈیٹ دے دی گئی ہے پندرہ مہارچ جی ہاں اسی منت پندرہ مہارچ کو یہ چینل جو ہے لانچ کر دی جائیں گے جو نو نئی چینل ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے پوشٹ پون ہونے میں ٹرائی کا جو نیم تھا سبھی چینل بند کر دی گئے تھے سٹار نیٹ ورک کے جی کے ٹھیک ہے اور سون نیٹ ورک کے تو ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے ان چینل کو لانچ نہ کیا گیا ہو لیکن اب یہ پندرہ مہارچ سے لانچ ہونے جا رہے ہیں اور آپ لوگ کو پتا ہے وہ ٹرائی کا نیم بھی سول ہو ہی چکا ہے ٹھیک ہے سو اپڈیٹ ہے ہی دی اچھے لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں اگر جانگاری پسند آئیے تو